سمسکر آپ سبھی کو آج ہم راجستان کے کرن جکے کے بارے میں سرچہ کریں گے تو آپ لوگ سبھی چینل کو لائک کر دیجئے گا سسکرائب بھی کر دیجئے گا اور سید بھی کر دیجئے گا پہلا کیشن یہ آتا ہے کہ حال میں میں انویسٹر راجستان کے تحت یونیورسٹی میٹنگ اور ایم او یو سائننگ کرنے کا کاری کرم کہاں آجت کیا گیا ہے تو جیپور بکانے دلی ان میں سے کوئی نہیں تو آپ لوگ سب کو جانتے ہو تو کیدیش کی راج دنی نئی دلی مستی تاج ہٹل میں نیویسٹیٹ راجستان کے تحت نیویسٹ میٹنگ اور ایم او یو سائننگ کا کاری کرم آجت کیا گیا ہے اور اس کاری کرم میں راجستان کی مکھے منتری ایسوگ ایلو جی اور دیوگ منتری سنگوترہ راوت اور مکھے سچیو اسمہ سرما سچیو اکھیل بھارتی بھی سامل ہوئے ہیں تو اس کا رائٹ آنسور رہے گا وہ نئی دلی رہے گا دھیان رکھنا اس کا اگر ایکزام میں آ جائے کہ انویسٹیٹ راجستان کے تحت ایم او یو کہاں پہ سائننگ کیا گیا تو نئی دلی کے اندر کیا گیا ہے نیو ڈیلی اپنے دیس کی رازدانی آپ لوگ سب جانتے ہو نیکسٹ کئیسن یہ آتا ہے کہ حال ہی میں راجستان میں کس جیلے کے کلیکٹر کے دورہ جاری کی گئی رینکنگ سسٹم کی دوسری ریپورٹ کے نصار نئی سلک دوائی اوجنا کا سب سے پہلا جلہ ابل رہا ہے تو یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ہمارا جلہ بکا نے جو ہے وہ سب سے زیادہ ابل رہا ہے یہ بھی بہت ہی خوشی کی بات ہے تو اس کا رائٹ آنسور رہے گا وہ اے رہے گا تو سرکار کی جن جن کلانکاری اوجنا کے تحت جن جن تک پہنچانے کے لیے سرکار کی اور سے کلیکٹروں کے دورہ جاری کی گئی رینکنگ سسٹم کی دوسری ریپورٹ سرکار نے جاری کر دی گئی ہے نئی سلک دوائی اوجنا میں بکا نے اور دوسرے سے پہلے نمبر پر آ گیا ہے یہ بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے لیکن جالاوار جو ہے وہ آخر سے پہلے پائیدان پر آ گیا ہے دھیان رکھنا ہے اور اس کا مکہ سچی اسمہ سرما نے تیرہ بیواغ کی چھبیس اوجنا کو عام جن تک پہنچانے کا جو ہے وہ بہت ہی بہت مہانکاری کیا ہے اور یہ لوگوں تک پہنچانے میں لاب کا بہت ہی فائدہ ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی بڑی اکام ہے کہ ہمارا بکا نے جو ڈیسٹک ہے وہ سب سے پہلے ایک نمبر رینکنگ میں ابل آ چکا ہے بہت ہی بڑی بات ہے یہ کہ ہمارا بکا نے آگے پروگریس کر رہا ہے نیکسٹ کیسن یہ آتا ہے کہ راجستان میں کاری ردکیس کمپنی کو مہیلہ سسکتکرن کے چھترمی اتکرسٹ پردرشن کے لیے پرسکار پردان کیا ہے دھیان رکھنا کہ مہیلہ سسکتکرن کا مطلب ہوتا ہے کہ مہیلہ وومن پارمنٹ یعنی مہیلہ کو بڑھانا دینے کے لیے ایک کمپنی آئی ہے جس کا نام ہے ہندوستان جنکس کے نام سے دھیان رکھنا یہ انتراشتے مہیلہ دیوز کے افسر مہیلہ والبکاس بیواغ کے دورہ اندرہ مہیلہ سسکتکرن کو سمان پرسکار پردان کیا تو اس کا رائٹ آنس پر رہے گا وہ یہ رہے گا ہندوستان جنکس ایک ایسی کمپنی ہے جو مہیلہ سسکتکرن کو بڑھا دینے کے لیے مہیلہوں کو آگے نئی نوکریاں دے رہی ہے اور ان کو آگے پروسان بھی کر رہی ہے تو بہت ہی اچھے بات ہے یہ ہندوستان جنکس کے لیے اور پورے بھارت برس کے بھارت میں سبھی دیش باشیوں کے لیے فائدہ مند ہے جتنی بھی مہیلہیں ہیں ان کو نوکریاں دی جائے گی ہندوستان جنکس کے اندر نیکس ٹویس میں آتا ہے کہ حال ہی میں راجستان میں مکھے منتری دودھ پاد یوزنا میں دودھ کی سبسیڈی اب دو روپے سے بڑھا کر کتنے روپے کر دی ہے دوستوں یہ جو ہے مکھے منتری جی کے دوارہ سوگلو جی کے دوارہ ایک نئی سکیم چالو کی گئی ہے دو اپریل کو جودھ پور کے سرکٹ ہاؤس میں مکھے منتری دودھ پادن سوال یوزنا کے پرچارک وین میں ہری جنڈی دکھا دی ہے اس وین میں ڈیری یوزنا کی جانکاری دی جائی گی اور دودھ میں جو دو روپے سبسیڈی دی جاتی تھی اب اس کو پانچ روپے کر دی گئی یعنی سبسیڈی کو بڑھا دی گئی ہے تو اس کا جو رائٹ آنسور رہے گا وہ پانچ روپے رہے گا یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے نیکسٹ کیوشنی آتا ہے کہ حالی میں یوکے میں بھارت کے اگلے اچھائیوٹ کے روپ میں کسے نیوک کیا گیا اچھائیوٹ کو مطلب وہاں پر برانڈ میسٹر مطلب کہنے کا تھا ہے کہ وہاں پر اپنے بھارت کا ہر ایک دیس کے اندر ایک ویدیس سیوہ کے عدیگاری ہوتا ہے تو اب اس کو یوکے کے اندر کس کو بنایا گیا ہے تو اس کو رویندر دوسائی سوامی کو بنایا گیا ہے یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے انیس سو باون بیچ کے بھارتی ویدیس سیوہ کے عدیگاری وکرم دوسائی سوامی کو یونائٹڈ کینگڈم میں بھارت کے اگلے اچھائیوٹ کے روپ میں نیوک کیا گیا ہے یہ آپ کو یاد رکھنا تیس جون دوزار بائیس کو سیوانتھ ہوئے اتر کمار کا استان دوسائی سوامی ورطمان میں بنگلہ دیس کے بھارت میں اچھائیوٹ روپ میں کاری کر رہے ہیں دھیان رکھنا ہے اور پہلے یہ پرن کمار بھرما جو بنگلہ دیس میں جو بھارت کے اچھائیوٹ کے روپ میں کاری کرتے تھے